اسلام علیکم ولکم تو مائی چینل ایکسپلور ویڈ می کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ مجھے یقین ہے کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اس ریسپی کے بارے میں آج ہم بنائیں گے گوبی آلو سے کوفتیں جو کہ نہایت ہی آسان بھی ہیں اور بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں اور یقین مانیے چھٹے بڑے سب کو بہت پسند آئیں گے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور مجھے کن کن چیزوں کے ضرورت پڑے گی میں آپ کو وہ بتاتی ہوں ہم نے ایک گوبی کا پھول لیا ہے اس سے اچھی طریقے سے میں نے دھو لیا ہے اور صاف بھی کر لیا ہے میں تین آلو لیا ہے انہیں بھی دھو کر میں نے وائل کر لیا تھا آپ گوبی اور آلو اپنے مطابق لے سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی ضرورت ہیں اب میں نے ایک کش لیا ہے اور آلووں کو میں نے کش کر لینا ہے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تو کش زیادہ بہتر رہے گا اس کے لیے کش ہونے کے بعد آلو کچھ ایسے دکھیں گے آپ نے ملکل ایسے ہی کرنا ہے اب گوبی کو بھی کش کر لیں گے ہم اسی طرح جیسے ہم نے آلووں کو کش کر لیا تھا اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آلو بوائل ہوئے تھے اور گوبی کچھ ہے بلکل اور دونوں چیزیں اب میں نے کش کر لی ہیں اب میں آپ کو کوفتے بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں آلو گوبی سے تو گوبی بیماری کش ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی میں نے کش کر لی ہیں دونوں چیزیں کش کر لی ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت پڑے گی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تین عدد میں نے ٹیمارٹر لیا ہے انہیں درمیانے سے اس کا میں نے کٹ لیا ہے جو کہ ہمیں مثالے کے دوران استعمال کرنے ہیں اور میں نے تین پیاس لیا ہے انہیں بھی میں نے کٹ لیا ہے ایک چمچ لیسا نظرک کا پیسٹ لیا ہے چار چمچ میں نے بیسن لیا ہے آپ اسے بھی زیادہ کام کر سکتے ہیں خود سے اور آدھی چمچ ہم نے حلدی لی ہے اور ایک چمچ لال میرچ پاودر لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا لیا ہے ایک چمچ ہم نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے آدھی چمچ ہم نے حلدی لی ہے اور آدھی چمچ ہم نے نمک لیا ہے آپ جس ٹیم ہم یہ مثالہ وغیرہ تیار کر رہے ہوں گے تو آپ اس دوران اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ نمک میرچے کام ہیں یا زیادہ ہیں آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور جو نمک میرچے میں نے آپ کو اس ٹیم پہ بتائی ہیں یہ ہم لوگ کوفتے بنانے کیلئے استعمال کریں گے اور جو ہم مثالے میں ڈالیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھی بتا دوں گی اب ایک بول لیا ہے اس میں میں نے کشکیوی ساری گوپی ڈال دی ہے اور میں اس کے اندر آلو بھی ڈال دوں گی کشکیے میں اب میں نے اس میں باری کٹا ہوا تھوڑا سا پیاز بھی ڈال دیا تھوڑا سا ڈالا ہے باقی کا پیاز ہم مثالے کی دوران استعمال کر لیں گے جو میں نے مثالے آپ کو بتایا تھے اب وہ سارے کے سارے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم ہے یا زیادہ ہے کیونکہ کوفتوں کو جھونڈنے میں بہت مدد ملے گی ہمیں ویسن سے ہی تو سبز مرچے بھی میں نے کٹی بھی ڈال دیا اور دھنیا بھی ڈال دیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے بھی چاہے تو آپ باری کٹا ہوا پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہاتھ کی مدد سے ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں پانی کے استعمال میں نے بلکل بھی نہیں کیا ہے یہ بلکل مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اور اب میں اسے کوفتے کی شکل دے دوں گی اور ایسے ہی ہمارے گوبی کے کوفتے تیار ہو جائیں گے جی کوفتے تو میں نے بنا کے تیار کر دیئے ہیں اب ہم اسے فرائے کر لیں گے ایک پان میں میں نے تیل ڈالیا ہے اور اس کے بیچ میں میں سارے کوفتے رکھ دیتی ہوں اور ایک طرف سے یہ فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے دیکھئے کتنے مزے کا اس کا کلر آ رہا ہے اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں تو آپ ویسن جو ہوگا وہ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں جب آپ اسے ہاتھ پہ بنا رہے ہوں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ٹوٹ رہے ہیں یا نہیں ٹوٹ رہے تو دیکھئے کتنا اچھا کلر ان کا آیا ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اور آنچ ہم نے ہلکی ہی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے اس سے ہی ہوگا کہ یہ جل جائیں گے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا اور یہ فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کی گریبی تیار کریں گے تو میں نے آئل میں پیاز ڈال دیئے ہیں اور یہ ہلکی ہلکی سے جب براؤن ہونے لگیں گے تو ہم اس میں ایک چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کا وہ مسالہ تیار کرنے لگے ہیں جس سے گریبی بنے گے اور ہم اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے تو اس میں جو مسالے ڈالیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اس طرح ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی میں نے اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیئے ہیں جو کہ میں نے شروع میں آپ کو دکھائے تھے دو سے تین منٹ ہمیں اسے بھی پیازوں کے ساتھ فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم اس میں مسالے ڈالیں گے آدھی چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے حلدی دو چمچ اس میں ڈال دوں گے میں لال میش پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک کیونکہ کوفتوں میں بھی ہم نمک مرچے ڈال چکے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا ایک چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا پاودر اور ایک چمچ گرم مسالہ پاودر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم مسالے کو اچھی دھنا سے بھون لیں گے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا پانی ضرور ڈالتے رہیے گا کہ مسالہ اس میں بھون جائے اچھے سے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنی ہے اور بہت ہی جلدی میں بھی بنی ہے تو اگر مہمان وغیرہ بھی آج ہیں تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور چولہ میں نے بند کر دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کی گریبی بنانے والے ہیں تو اب میں اسے گرینٹ کر لوں گی لیکن یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اسے میں گرینڈر میں ڈال کے گرینٹ کرتی ہوں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو میں اسے گرینڈر میں ڈال کے اسے گرینٹ کر لوں گی اور اس میں بھی میں نے پانی کے استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے میں نے مسالے کو اچھی طرح سے گرینٹ کر لیا ہے بلکل اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے دیچکے میں نکال لیا ہے اگر اس دوران آپ کو آئل کی ضرورت ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں ایک کپ میں نے اس میں دہی ایڈ کر دی ہے دہی سے بہت اچھا کلر بھی آئے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آ جائے گا گریبی میں اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ مسالے سے الگ ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے مسالے کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا آئل بھی اس پر آ گیا ہے تو آپ چاہیں تو تھوڑا سب الکل پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس میں کپتے بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور میں نے اس پر کٹا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے اور تھوڑا سے اس پہ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دوں گی اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے میں چولے پہ ہی رکھوں گی بلکل ہلکی آنچ پہ اور اس کے بعد میں اس کا چولہ بند کر دوں گی سالن بلکل تیار ہو چکا ہے آلو گوبی کے کوفتے جو کہ یہ ڈش بہت ہی مزے کی بنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اسے ٹرائے کریں گے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ